سب سے پہلے دلائل دوں گا عقلی دلائل یعنی ہر بات کو ماننے کے لیے ہمارے پاس کتنے رستیں ہیں عقل میں کہتا ہوں سب سے پہلے قرآن اس کے بعد حدیث رسول پھر اس کے بعد عقل اور پھر تیسرا تقاضہ جو عقل ہی سے جڑوا ہوا ایک عنوان ہے وہ ہے بل اتفاق جس کام کے اوپر لوگوں نے بل اتفاق اجمع کیا ہوا ہو یعنی سب کہتے ہوں کہ ہاں یہی بات صحیح ہے لیکن ترتیب میں یہ اجمع کی قیفیت سب سے آخر میں ہے سب سے پہلے ہے قرآن پھر ہے حدیث اور پھر ہے عقل لیکن مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں ذرا ترتیب اپنی بناوں اور یہ کہ آج پہلی گفتگو کے اندر میں عقل کے تقاضوں پر ذرا اس موضوع کو پرکھوں عقل کا تقاضہ بھی یعنی عقلی دلیل بھی اور زیادہ روشن تر ہو جائے گی عقلی دلیل اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی اگر عقلی دلیل نبی کے حدیث کے ذریعے سے مل رہی ہو یعنی ایک ہی ایک ہی دلیل میں دو حوالے آ جائیں عقل کا تقاضہ بھی پورا ہو رہا ہو اور حدیث مصطفیٰ بھی آ رہی ہو اب ذرا سرکار کا فرمان سنیں عقلی دلیل بھی ہے اور سرکار کا فرمان بھی ہے اور حکم بھی ہے حضرت فرماتے ہیں اگر کسی سفر پر تین افراد نکلیں تو انہیں چاہیے کہ تینوں میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنائیں یہ ہے تو حدیث یہ ہے تو فرمان رسول کشاف میں بھی ہے جی مستل غابہ میں بھی ہے اور سنن ابن دعود میں بھی ہے اور میں پڑھ رہا ہوں تو ہمارے بھی ہے تو یہ حدیث تو سرکار کی مگر یہ عقلی تقاضے ہیں عقلی تقاضہ یہ ہے کہ جب تین افراد نبی فرما رہے ہیں جب تین افراد سفر پر نکلیں تو کسی ایک کو اپنا امیر بنائیں کیوں تین بھئی ایک کیوں نہیں ایک جب نکلے گا تو عقل کہہ رہی ہے کہ ایک کے نکلنے پر امیر بننے کا سبب ضرورت ہی نہیں ہے بحث ہی نہیں ہے سوال ہی نہیں ہے اکیلا جا رہا ہے اس کو امیر کی کیا ضرورت ہے تو خود امیر ہے دو کیوں نہیں کہے سرکار نے دو اس لیے سرکار نے نہیں فرمائے کہ اگر دو میں سے کوئی ایک امیر ہوگا تو تضاد سامنے آئے گا سرکار دو جہاں نے تین اور تین کہہ کے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی یہ حد اقل کو بیان کر رہے ہیں حد اکثر کو بیان نہیں کر رہے ہیں جب تین میں ایک کا امیر ہونا لازمی ہے تو پوری امت میں امیر کا ہونا لازمی کیوں نہیں ہوگا پورے سماج میں امیر کا ہونا لازمی کیوں نہیں ہوگا لہذا حکم یہ ہے کہ کسی کو اپنا بڑا قرآن دو یہ اتنا مسلم عقلی مسئلہ ہے کہ اس حوالے سے قرآن نے بھی ہمیں سہرہ دیا ہے مثلا ارشاد ہوا یا اہل کتاب قد جاکم رسولنا تبینا لکم علا فترت من الرسل اے اہل کتاب ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ بیان کریں دو رسولوں کے درمیان آنے والے دورانیے میں پھیلنے والی پلچنوں کو اور بننے والے پنپنے والے مسائل اور علشنوں کو وہ آ کر حل کریں انہیں بیان کریں یعنی ایک رسول صاحب شریعت اور دوسرا رسول صاحب شریعت کے آنے کے درمیان جو اللہ نے نبی قرار دی ہے یعنی رسولوں کے درمیان جو اللہ نے نبی قرار دی ہے یہ اس لیے قرار دی ہے تاکہ پچھلے رسول میں اور آپ آئندہ آنے والے رسول کے درمیان جو دورانیہ گزر رہا ہے تو وہ جو ہے اس دورانیہ میں جو امت میں الجھنے آئیں گی جو امت میں پریشانی آئیں گی ان پریشانیوں کو یہ نبی آ کر دور کریں یعنی معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایک دورانیہ ایسا نہیں ہے جس دورانیہ میں اللہ کی طرف سے کوئی رہنما کا احتمام نہ ہو کوئی پیشوا کا احتمام نہ ہو ہر زمانے میں رہنماوں کا اور پیشواوں کا انتظام کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا کام ہے اچھا یہ اقلی تقاضی توجہ میرے ساتھ رہے ہیں مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے میرے مولا فرماتے ہیں اِنَّا آخرَ مَنْ يَمُوتْ الْإِمَامِ کائنات میں سب سے آخر میں جس کی رہلت ہوگی نا مخلوقات میں سب مر جائیں گے سب سے آخر میں جس کی رہلت ہوگی وہ امام ہوگا کیوں سب سے آخر میں امام کی رہلت ہوگی اس لیے کہ اَنْ لَا يَحْتَجُ عَدٌ عَلَى اللَّهِ اَنْ لَا يَحْتَجُ عَلَى اللَّهِ تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں احتجاج نہ کر پائے بغیر امامن کہ وہ امام کے بغیر تھا بے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اَنْ لَا يَحْتَجُ عَلَى اللَّهِ اور اس وقت ساری توجہ آپ کی بارانِ بارانِ عاب پر نہیں ہے بارانِ علم پر ہے یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ میں یہ والی بات کروں تو کیا قائدہ ہوا قائدہ یہ ہوا کہ امام کو آخر تک اللہ رکھے گا اس لیے تاکہ کوئی ایک بھی یہ نہ کہے کہ صاحب میں تو بغیر امام کے تھا میرے مولا صادق علیہ السلام نے اپنے تمام ان اصحاب کو جنہیں حضرت نے تخصص سے نوازا تھا متخصص بنایا تھا اسپیشلسٹ بنایا تھا حضرت حشام ابن سالم حضرت مومن تاق حضرت ابو بصیر حضرت عمران ابن عائن امام کے اٹھارہ اصحاب تھے توجہ میری طرف ہے امام کے اٹھارہ اصحاب تھے جنہیں امام نے متخصص بنایا تھا ہر ایک کو الہتفن کا متخصص بنایا تھا جب حضرت مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے اور کوئی آکہ سوال کرتا تھا اور اس کا سوال فلسفے کا ہوتا تھا تو حضرت فرماتے تھے وہ ابو بصیر بیٹھیں ان سے پوچھو یہ اس کے ماہر ہیں اگر کسی کا سوال مثال کے طور پر علم کلام کا ہوتا تھا تو حضرت فرماتے تھے وہ حشام بیٹھیں وہ میرے شاگردیں ان سے جا کے سوال کرو تو یہ جو تخصص اور کسی فن میں مہارت کا میار علمی ہے اسی لئے امام کا زمانہ علمی اعتبار سے ایک عالمی یونیورسٹی کی حیثیت پا گیا تھا اور ایک دو چار نہیں چار ہزار تو طالب علموں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم نے امام سے سیکھا ہے چار ہزار طالب علموں نے امام سے سیکھا ہے اس بات کا اظہار اکثر طالب علم کرتا ہے بڑا مشہور واقعہ اور بڑی مشہور بات تو امام آزم ابو حنیفہ کی ہے جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو فرمان لگے دو سال گاؤں اچھا اس وقت ان کی عمر ستر سال کی تھی جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو ستر سال کی عمر میں امام آزم نے فرمایا میں دو سال کا ہوں تو انہوں نے کہا جی دو سال کا ہم سمجھے نہیں آپ کی عمر تو بزرگ پڑے لگ رہے ہیں آپ تو ہمیں کہنے لگے نہیں اگر دو سال جو جعفر سازد کی خدمت میں گزارے ہیں وہ ہٹا دو تو میں ہوں ہی نہیں تو ایک دن امام نے اپنے چند اصحاب کو فرمایا کہ انہیں بلاؤ ان سے مجھے ملنا ہے تو پھر ملاقات کے درمیان حضرت نے مصنع ابو بصیر سے کچھ فرمایا حضرت مومن تاق سے کچھ ارشاد فرمایا اور ایک مرتبہ جب حضرت حشام ابن سالم کی طرف دیکھا توجہ میں ساتھ ہیں جب حضرت حشام ابن سالم کی طرف دیکھا تو حضرت فرمایا حشام تم بتاؤ تمہارا عمر ابن عبیداللہ کے ساتھ کیا مناظرہ رہا کوئی واقعہ گزرا تھا جو امام تک پہنچا تھا جس پر امام کو خوشی تھی امام کو وہ بات اپنے شاگرد کی بہت اچھی لگی تھی تو امام نے فرمایا وہ بتاؤ جو عمر ابن عبیداللہ کے ساتھ تمہارا مناظرہ ہوا ہے وہ کیا ہوا کیسے ہوا تو کہا کہ مولا میں بسرے میں تھا اور ایک شور ہوا لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ ہر کچھ مدت کے بعد ایک بہت بڑا دانشور بسرے میں آتا ہے اور وہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو اور لوگ اس سے سوالات کرتے ہیں اور وہ جوابات دیتا ہے اب کی دفعہ جب میں خود بھی بسرے میں تھا اور وہ وہاں تشریف فرما تھے یعنی کون عبیداللہ ابن عمر ابن عبیداللہ تو حضرت حشام کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور میں مجمع سے اجازتیں لیتا ہوا بلکل ان کے قریب جا کے بیٹھا اور جب میں قریب گیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایک سوال کر سکتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے انہوں نے کہا کہ تم عالم ہو یعنی حشام سے سوال کر رہے ہیں کون عمرہ جو مخالف عالم دین ہیں مخالفوں کے عالم دین ہیں میرے بچوں آئیمہ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے جو آپ کے مذہب کے لوگ نہیں ہیں نا ان کا نام متلیہ کرو یہ انہیں مبارک ہو جو شیعہ شیعہ کہکے بات کرتے ہیں ہمارے خلاف جب بولتے ہیں نا تو شیعہ ایسا شیعہ ایسا ہمیں آئیمہ نے یہ اجازت نہیں دی ہے ہمیں آئیمہ نے کہا ہے بہت بولا تو بہت مخالف اس کے مذہب کا نام نہیں لو اسے برا لگے گا قربان جائے تہذیب قربان جائے حکمت اہلِ بیت کے دروازے پر کہ بولا کیسے ہے بات کیسے کرنی ہے اپنے علمی مخالفوں سے مخاطف کیسے ہونا ہے امام نے فرمایا تم نے مخالف عالم دین کے ساتھ مناظرہ کیا حضرت رہے فرما نے لگے میں پہنچا تو اس نے کہا تم آدم ہو تو میں نے کہا میں چاہل نہیں ہوں اللہ اکبر شاگر بھی تو جعفر سادق کا ہے بولنے کا ڈھنگ بھی تو یہی بتائیں گے توجہ کر رہے ہیں آپ اللہ الحمدللہ پاک مورم ایسسیشن نے اور تمام دوستوں نے بہت اچھے انتظامات کیے مگر موسم کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا یعنی اگر پڑے پکے صدقے میں سر قرمان سلوات پڑھ لیں محمد و عالمان اچھا آپ مجھے تسلی دیجئے یہ میں گفتو آگے بڑھاؤں بڑی عنایت لکھار بھائی یالی 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 ایک تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں انہوں نے کہا جی کیجئے کہ مجھے یہ بتائیے آپ کی آنکھ ہے بڑا بڑا جو پسندیدہ مناظرہ ہے نا امام کا یعنی امام نے جسے جس کو تائید فرمائی ہے کہ کیا کہنا بھائی تم نے کتنا اچھا بات کی کتنی اچھی بات کی وہاں حشام کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا امر سے پوچھا ایک برزر غالب سے پوچھا آپ کی آنکھیں ہیں اور نے کہا یہ کونسا سوال ہے یہ کیا سوال ہے کہا حضور ناراض نہ ہو بچہ ہی سمجھ کے جواب دے دیں یہ کوئی بچہ سوال کر رہا ہے آپ کی آنکھیں ہیں کہنے لگے ہاں ہیں کہ میں بتا سکتا ہوں کہ ان آنکھوں سے آپ کیا کام لیتے ہیں پھر ناراض ہونے لگے تم کیسے سوال کر رہے گا حضور میں نے آپ سے کہا کیا آپ مجھے بچہ ہی سمجھ کے جواب دیتے رہیے کہنے لگے میں ان سے دیکھتا ہوں حشام کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا جواب مجھے آ گیا اب آپ سے دوسرا سوال یہ ہے آپ کے ہاتھ ہیں پھر ہی عجیب سو سوال کا حضور آپ مجھے جواب تو دیجئے کہنے لگے ہاں میرے ہاتھ ہیں کہ ان سے کیا کام لیتے ہیں کہنے لگے میں ان سے کام لیتا ہوں تاکہ میں کسی چیز کو مس کر سکوں لمس کر سکوں کسی چیز کو اٹھا سکوں کہنے لگے اچھا مجھے آپ جواب دے سکتے ہیں آپ کی زبان ہے کہنے لگے یہ بھی کوئی سوال ہے بھئی میں تم سے بول رہا ہوں بات کر رہا ہوں کہا حضور جواب دیجئے کیا کرتے ہیں کہا میں بولتا ہوں کہا آپ کے پیر ہیں پھر انہوں نے تاکھ چھپ گیا انہوں نے کہا جی جواب کہا ہاں پیر ہیں اور ان سے میں چلتا ہوں تو پھر آخر میں انہوں نے کہا آپ کا دل ہے آخر میں حضرت حشام سوال کر رہے ہیں آپ کا دل ہے کہنے لگے ہاں دل ہے کہا بتا سکتے ہیں کہ آپ دل سے کیا کام لیتے ہیں کہنے لگے دل سے میں آزاؤ جوارے کے بارے میں صحیح فیصلے لیتا ہوں میں اپنے دل سے فیصلہ لیتا ہوں کہ کہاں مجھے ہاتھ بڑھانا ہے کہاں قدم مڑھانا ہے کہاں آنکھ اٹھانی ہے کہاں زبان کھولنی ہے تو حشام نے کہا جب ایک شہ فٹ کے بدن کو بغیر امام کے نہیں چلایا جا سکتا تو آپ کا عقیدہ ہے یہ ساری کائنات بغیر امام کے چل رہی ہے جیسے ہی حضرت حشام نے یہ جملہ مکمل کیا امام مذکر آئے امام نے فرمایا مرحبا مگر اتنا بتاؤ یہ دلیل تم نے کہاں سے سیکھی یہ استدلال کہاں سے سیکھا اور انہوں نے کہا مولا میرے ذہن میں آیا میرے دماغ میں یہ بات آئی اور میں نے ان سے سوال کر لیا حضرت نے فرمایا میں تمہیں مشارت دوں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں یہی دلیل ہے سالبات پڑھنے ذرا محمد و آلی محمد میں نے طے کیا تھا اپنے آپ سے کہ آج اقلی دلائل کے اوپر ہی بات رہے کہ اقل کا تقاضہ امامت کے حوالے سے کیا ہے میں کوئی پندرہ بیس کتابوں کے عقص لے کر آنا چاہ رہا تھا مگر میں نے سوچا کہ نہیں اتنا زیادہ کاغذوں کا جو ہے وہ ڈھیر نہیں لے کر آؤں پلندہ نہیں لے کر آؤں میں صرف دو عبارتیں اپنے برادرانے عزیز کے کتابوں سے ایک ملالی خاری ہنفی بڑا نام آپ نے بھی سنا ہوگا ہمارے بعض محققین یہ نام لیتے ہیں اور نام لے کر بتاتے ہیں ان کی شر ہے شر ہے فقہ الاکبر ان کی بڑی کتاب ہے اسی طرح علامہ سعد الدین تفسدانی بہت بڑا نام ہے ہمارے عزیزوں کے علماء میں سے کتابیں تمہیں ملالنہیل اور احل سنہ اور بہت ساری کتابوں کے عقص لے کر آئے ہوں جو اس وقت میڈیا بھی دیکھ رہا ہے اور احل علم بھی اس کو سن رہے ہیں لیکن صرف دو کتابوں کی عبارتیں پڑھ کر سناؤں گا اور بحث یاد رہے کہ بات عقلی ہے یعنی عقل امامت کی ضرورت کتنی ہے یہ ہمارے عزیزوں کے نزدیک کتنی اہمیت کی حامل ہے میں لفظوں کو اور تھوڑا سا آپ کی توجہ حادشہ ہوں گا کہ سارے عالم اسلام کے نزدیک امامت کی اہمیت کتنی ہے امامت کتنی اہمیت کی حامل جو ہے وہ انوان ہے کہ ہمارے بھائیوں کے نزدیک امامت کو اولویت اور فوقیت کتنی حاصل ہے ذرا یہ سن لیجئے یہ شرح فق الاکبر کے اندر وَلَكِنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَعَلُوا أَحَمَّ الْمُحِمَّاتِ نَصْبُ الْإِمَامِ حَتَّى قَدَمُوا عَلَى تَفْنِهِ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ جی صحابہ اکرام کے نزدیک امامت کی بھی توجہ ہے بھائی سننی شیعہ مجمع ہے تو سننی کتاب کا بھی حوالہ ہوگا جب سب ہم مل کر امامت پر غور کر رہے ہیں تو اہلِ سنت کی بے بات ہوگی تو علماء اہلِ سنت کون ملالی خالی حنفی شر فشر احفق الاکبر کے اندر لکھتے ہیں کہ امامت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے اس اہم المہمات واجب الواجبات امامت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کے تفن کو بھی چھوڑ دیا توجہ ہے آپ کی یعنی اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ تفنِ مصطفیٰ کو بھی چھوڑ دیا امامت کو نہیں چھوڑا جائے گا سلوات پڑھیں درہا محمد و آدمہ اور بلند سلوات پڑھ لیں نبی کے ذاتے یعنی معاشرے کو امام کی اتنی ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ اب ایک اور روایت بھی سن لیجئے بھائی پندرہ بیس لائیا تھا مگر میں وقت کی تنگی بھی اور مجلس کے زید وقت کا بھی مجھے احساس ہے علمہ سعد الدین تفتہ تفتہ زانی شرحِ اقائدِ نصفیہ میں بابِ نصفِ الامام واجبن امام بنانا واجب ہے امام بنانا واجب اقلی بات ہو رہی ہے اس سے متعلق جو باتیں ہیں مجھے اجازت دے کہ آئندہ کروں آج کی گفتگو تو یہیں تک کہ امام کی اہمیت کتنی ہے امام کی ضرورت کتنی ہے اللہ مال تفتہ دانی کہتے ہیں وَلِعَنَّ الْإِمَامَتَ قَدْ جَعَلُوا أَحْمَّ الْمُحِمَّاتِ بَعْدَ وَفَاتِ النَّبِيِ عَلَيْهِ السَّلَامِ نَسْبُ الْإِمَامَ حَتَّى قَدَمُوْهُ عَلَى الدَّفْنَ امام تفتہ دانی فرماتے ہیں کہ امت کے لئے اس سے بڑا کوئی واجبی نہیں ہے کہ وہ امام بنائے حتی امام بنانے کے لئے اسے اگر نبی کے دفن کو بھی چھوڑنا پڑ جائے تو وہ نبی کے دفن کو چھوڑ دے مگر امام ضرور بنائے دیکھ لیا آپ نے کہ کتنی اہمیت کی حامل یہ یہ عنوان ہے عزیز آنِ قرآمی یہی علامہ شہرستانی ملل النحل میں کہتے ہیں کہ امت میں سب سے زیادہ جس مسئلے کے اوپر خون ریزی ہوئی وہ مسئلہ امامت ہے ہم طالب علم کی ایسیت سے بس یہی پوچھتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ جب دینی معاملات کو کسی ایسے کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ نہ صرف دین کو محفوظ کر رہا ہو بلکہ پامال کر رہا ہو تو پھر خون ریزی تو ہونی تھی اگر ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کی کوشش کی جائے تو پھر تو خون تو گرنا تھا اگر حق بولنے کے لیے احتمام کیا جائے اور حق عام کرنے کے لیے اور حق سمجھانے کی بات کی جائے تو پھر تو خون تو گرنا تھا سوال یہ نہیں ہے کہ امامت کے مسئلے پر سب سے زیادہ خون ریزی ہوئی سوال یہ ہے کہ اس کے مخالفوں کی خون ریزی ہوئی یا اس کے حمایتیوں کی خون ریزی ہوئی یعنی جو امامت کے عقیدے کو اپنے ہاں اصول دین میں مانتے ہیں ان کا خون بہا یا جو نہیں مانتے ان کا خون بہا عجیب تاستان تو یہ ہے کہ امامت کی ضرورت اتنی ہے مگر اس کے باوجود خون کس کا بہا خون عقیدہ امامت کی خاطر تو کربلا میں ہمارا بہا خون دینے والے تو عقیدہ امامت کی خاطر کربلا والے تھے امامت عقیدہ امامت سمجھانے والے تھے نقصان کس کا ہوا اس عقیدے کی خاطر یہ بات صحیح ہے کہ اس کے اوپر خون بہت گرا مگر کس کا خون گرا خون گرا ان کا جو امامت کے میار کو اس مقام تک لے جا کر سمجھانا چاہتے تھے جو مقام اللہ اور اللہ کے رسول نے بنایا تھا لہذا خون گرا نقصان ہوا گھر جلے گردنیں گٹیں بلکہ میں کہوں کہ خیم جلے جوانوں کو مارا گیا بچوں کے گلے کاٹے گئے علماء کی گردنیں کاٹی گئیں مگر اس عقیدے سے ہاتھ نہیں اٹھایا یہ ہونر ہے یہ حق ہے اس عقیدے کو سمجھانے والے کا کہ وہ احتمام سے سمجھائے پیار سے بات کرے سجا کر بات کرے بات بھی ہو جائے اور بری بھی نہ لگے مگر یہ یقین رکھی عزیزو میرے بچوں جوانوں ہمیں اپنی بات پہنچانی ہے چاہے اس کی خاطر ہمیں اپنی جانوں کے نظر آنے دینے پڑے ہیں یہ چودہ سو سال سے آپ مسئلہ امامت کی وجہ سے ہی تو مجلی سے کر رہے ہیں کس مسئلہ کی وجہ سے ہی مجلی سے ہو رہی ہیں امامت کا مفہوم سمجھانے میں امامت کا نظریہ سمجھانے میں عملی طور پر کربلا بس آئی گئی پیرے بچوں پانچ چیزوں کو اپنا اصول بنا لو عقیدہ توحید کبھی مجھے تفصیل سے بات کرنے کا موقع ہوگا تو میں اس میں تفصیل میں بھی جاؤں گا عقیدہ توحید عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ولایت علی عزداری سید و شہدہ عقیدہ ظہور امام زمانہ یہ ہمارے پانچ اصول ہیں ان کے بغیر اس مجمع کا کوئی عقیدہ نہیں ہے ہمارے عقیدین ہی پانچ موضوعات میں ڈلتے ہیں یہ جو ولایت مولا علی کا مسئلہ ہے نا اس کی خاطر کربلا بسی ہے آج حسین کربلا آگئے دو محرم ہیں نا امام حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رو گیا امام حسین کا ذلجلہ چلتے چلتے رو گیا کہتے ہیں کہ امام نے کھوڑے بدلے مگر کوئی گھوڑا بھی آگے نہیں جاتا مگر میرا تو کچھ اور سوچنا ہے امام کا ذلجلہ امام کو بڑا عزیز تھا نبی نے دیا تھا نا اپنے نواسے کو نبی نے بچپن میں امام حسین کو یہ گھوڑا دیا تھا اور کربلا میں بھی یہ جوان ہے اس لیے کہ نبی کی سواری ہے گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا امام نے فرح فرمایا ابباس یہ جو دور گھر نظر آ رہے ہیں انہیں جا کے میرا سلام کو اور ان میں بسنے والے بزرگوں کو بلا کے لاؤ اور اسے کہو کہ فرزند رسول آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں عجر و قمال اللہ جب معمر شخصی آتا ہی نہ امام حسین کے سامنے تو حضرت نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے تو ایک نگائی سے نینوہ کہتے ہیں امام نے فرمایا اور کوئی نام ہے کسی نگائی سے غاز ریہ کہتے ہیں امام نے فرمایا کوئی اور نام ہے کسی نگائی سے عرضِ طف کہتے ہیں امام کو بہت سے نام بتائے گئے مگر حسین بار بار کہہ رہے ہیں کوئی اور نام ہے کوئی اور نام ہے جیسے حسین کسی نام کی تلاش میں ہو کہ ایک مرتبہ اسا تھا میوے ایک بزرگ کچھ آگے آنے لگا امام نے دو ختم آگے بڑھ کر اس کا اعترام کیا انہوں نے کہا اے حسین اسے کربو بلا کہتے ہیں عجرکمالاللہ عجرکمالاللہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ بیت میں رونے اور رولانے والوں میں قرار دے جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے حق ہے ایسے ہی بلن آواز سے رونا جیسے ہی امام نے سنانا کہ یہ کربلا ہے تو بوراں فرمایا اللہم آعود من کربن و بلا یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کربو بلا سے یہ کہہ کر امام نے کہا اباس سوالیاں روکو سامان اترواؤ خیمے لگواؤ مگر اس سے پہلے اس زمین کے مالکوں سے بات کرو امام نے زمین کربلا کو خریدا ہے میں نہیں پڑھ پایا مگر کچھ عرب علمہ نے بھی اسے بیان کیا ہے مجھے روایت نہیں بل پائی مگر کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ امام نے جب زمین کربلا کو خرید آنا تو اس کے کاغذ علی اکبر کے نام بنوائے عجر و قبل اللہ عجر و قبل اللہ امام نے زمین عجر و قبل اللہ خیمے نسک ہوئے زمین خریدنے کے بعد خیمے نسک ہوئے اور جب خیمے نسک ہو گئے تو خیمے لگائے گئے نہر کے کنارے کیونکہ کربلا کی وہ حصہ جو خریدا گیا تھا وہاں سے نہر بھی بہتی ہے نہر کے کنارے خیمے لگائے گئے مگر ازدارو سنیں گے دو دن کے بعد ایک لشکر آیا جنہوں نے آوازیں دیں شور مچایا کہ خیمے یہاں سے اٹھائے جائیں تو انہیں بتایا گیا کہ حسین نے زمین خرید لیے تو انہوں نے کہا نہیں ہم حسین کے خیمے نہر کے کنارے سے ہٹائیں گے اب وہ خیمے ہٹانے کے لیے آئے تو حضرت عباس نے خط کھیل دیا اور فرمایا کسی میں دم ہے تو خط تھاند کے دکھائے میں تو کربلا کا انتظار ستیس سال سے کر رہا ہوں میں اب پتا ہوں گا کہ کربلا کس میں کربلا کسے کہتے ہیں میں اپنے بازوں کا جہر آج سکھا ہوں گا اور ادھر لشکر ہے جو خیمے ہٹانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور ادھر عباس ہیں جو ایک مرتبہ شیر کی طرح اسد اللہ کی طرح للکار رہے ہیں امام حسین نے جناب عباس کے یہ تیور دیکھے تو جناب زینب کے خیمے میں آگئے ہیں اور آ کر کہا پہن زینب عباس کو بلواؤ جناب فضا نے جا کر کہا اے چھوٹے شہزادے تمہیں زینب کبرہ بلا رہے ہیں حضر اکمل اللہ مولا عباس نے فرمایا اے امام جا کر بی بی سے کہیے کچھ ہی دیر میں اچھی خبر لے کر آ رہا ہوں میں آج بتاتا ہوں کس کا بیٹا ہوں جناب زینب کبرہ کے پاس بی بی فضا گئیں پھر لوٹ کر آئیں اور آ کر کہا زینب کہہ رہی ہے تم آتے ہو یا میں آ جاؤں جناب عباس نے عجر اکمل اللہ کرنا چکا دی خیمے میں آئے تو کیا دیکھا پرابر میں امام حسین کھڑے ہیں امام حسین کو دیکھ کر سمجھ گئے ہیں آواز دیکھ کر کہا مولا خیمے ہٹا دوں فرما ہے ہاں عباس خیمے ہٹا دوں حضر دارو آج دو محرم ہے مگر میرا دل کہہ رہا ہے آپ کی آنکھوں میں آسو دیکھ کر میرا دل کہہ رہا ہے میں ایک جملہ یہی کہہ دوں کہ گوفے کے پازار سے جب شہدہ کے کٹے ہوئے سر گزرے تو ایک شخص نے حضرت عباس کے سر کو دیکھ کر ایک جملہ کہا کہنے لگا یہ چہرہ بتا رہا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے حجر و کمال اللہ یا اللہ ان رونے والوں پر اپنا کرم نازل فرم میرے مولا پاس نے کربلا کے میدان میں خیمے نزد کیے جب خیمے لگ گئے تو امام حسین کربلا کے میدان میں تنہا جانے لگے یہ خبر جناب زینب تک پہنچی تو بی بی نے فرمایا کہ مجھے میرے بھائی تک پہنچاؤ اب جناب زینب ہیں اور امام حسین ہیں فرمایا بھائی کیا دیکھنے آئے ہیں جب کوئی زمین خرید لیتا ہے تو زمین کا ایک دورہ تو کرتا ہے نا کہ ہماری زمین کہا کہا تک ہے یہ جو جگہ ہم نے لی ہے وہ کون کون سی جگہ ہیں اس میں آتی ہیں ایک مرتبہ اب خریدنے والے نے کس غرص سے خریدی ہیں وہ نظر آ رہا ہے امام اپنی پہن کے ساتھ کربلا کے میدان میں گشت کر رہے ہیں تو ایک جگہ پیٹھ کے دو رکت نماز پڑھی پھر اٹھے کچھ فاصلے پہ جا کے پھر دو رکت نماز پڑھی پھر کھڑے ہوئے کچھ فاصلے پہ جا کر ایک جگہ پہ تسبیح پڑھی جب کئی جگہ امام نے عبادتوں کو انجام دیا تو اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا فرما لگے زینب کو جو دو رکت نماز میں نے پڑھی ہے وہاں میرا عدی اکبر ایڑیاں رکھنے زینب جہاں میں نے دو رکت نماز پڑھی ہے میرے قاسم کو پامال کیا جائے اور اے میری بہن کچھ خدم آگے آؤ اور ایک نشیم میں لے جا کے کہا اس زگا کو خوب دیکھو یہاں میں گھوڑے سے گرایا جاؤں گا میری گردن پہ خنجر چلایا جائے گا کربلا کے میدان میں حسین کا بدن پامال کیا جائے حلا لغنت اللہ علی الخان الظالمین یا اللہ ان آوازوں پر رحمت راضل فرما رونے والوں کی توفیقات میں زعفہ فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیب فرما وربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنا وقناتا بنا الہی و سیدی و مولائی اخفر لے اولیاء موسیقا